یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرینِ گرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے اور یہ سب سے پہلے آج کی سرقیوں پر نظر کر لیتے ہیں کرناٹک اومیکرون کی ویکسین لگانے کے بہانے ڈکیتی دو افراد زیر حراس تمیلناڑو کورنا کا ٹیکہ نہیں لگوایا تو ہوتر اور مانس میں داخلہ نہیں مدورہ ایک کلیکٹر کا حکم میں پی ایم موڈی پر اب بھی بھروسہ نہیں کرتا انہوں نے بھروسہ کرنے والوں کو دھوکہ دیا سپریم کورٹ میں زیر التوہ معاملات کی جلد سماعت کی جائے گی چیف جسٹس انیوی رمنا پانچ سال سے کم امر کے بچوں میں تیزی سے پھیل رائے کرنا ماہرین کا بیان اب ہیوی انجینر کارپریشن کو بہران کا سامنا سات ماہ سے نہیں ملی تنقاو ملازمین حرطال پر گئے کرنا کے دور میں یتیم ہوئے بچوں کی فروت کے معاملے وعدے کشمے مختلف مقامات پر یتیم ٹرشٹوں اور دیگر اداروں کی تحقیقات اومیکرون کے ڈر کے درمیان مرکز کا چھے ریاستوں کو ہلٹ آنے والی دنوں میں بڑھ سکتی ہیں مشکلیں مملکت سعودی عرب میں یککم فروری دوہزار بائنس سے کوویڈ ویکسین کی بوشٹر ڈوز لازمی قرار برطانیہ میں پچپن فیصد ویکسین لینے والے اومیکرون سے متاثر ترکی یورپ کا قریب ترین پیداوری مرکز ہے ترک صدر کا بیان میکسی کو دوہزار دس غیر قانونی تاریخی نوطن پکڑے گئے امریکی صدر جو بائیڈن نے وہ بوری بجٹ کی منظوری دے دی میکرون سے تحال کوئی موت واقع نہیں ہوئی عالمی دارے صحت کا بیان شام چشم امرکاروائی علاقے میں پانچ دہشتگر جہنم واسل ایران یورپی معاہدہ فریقے نے ہماری اصلوں پر مبنی تجاویز قبول نہیں کیا ناظرین اگرامی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بڑھ سے آئے ہوئے کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہمترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے اب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانی کوشش کریں لنگ کو شیئر کریں دارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہیں آئیے چلتے ہیں پہلے خبر کی جانب کرناٹک میں ویکسین کے نام پر ڈکیٹی کا عجیب و غریب معاملہ پیش آئے یہاں کچھ لوگ ومیکرون کی ویکسین لگانے کے بانے گھروں میں گسے اور سونے کے زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے ایشوندگر پولیس نے معاملے کی جان شروع کر دی ہے اس تعلق سے دو لوگوں کو حراست میں لگر پوچھ گچ کی جا رہی ہے جس گھر میں دندہارے لوٹ کے واقعے کو انجام دیا گیا اس کے پاس سے پولیس نے سرکرنگ کی گاڑی بھی برامت کی وعدماشوں نے مبینہ توپر گاڑی کی ریجٹریشن پلیٹ تبدیل کر دی تھی پولیس کو شکعے کے کار چوری کی تے اور ڈکیٹی میسی کا استعمال کیا گیا پولیس کے مطابق تین ڈکیٹ ایک کار میں واردات انجام دینے کے لئے آئے تھے ناظرین تیمیلناڈو کے مدورائی زلے میں کورنا کا ٹھیکہ نہ لگوانے پر ہوتل مال سمیت عوامی مقامات پر داخلی کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے ویکسین لگوانے کے لئے لوگوں کو ایک ہفتے کا وقت دیا گیا ہے قبر اصائی ایجنسی این آئی کی ریپورٹ کے مطابق حکم مدورائی زلے کے کلیکٹر آنی شیکر نے جاری کیا ہے ناظرین گرامی سپریم کورٹ کے چیف جرسی انویر امنہ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں زیر ایلتیوہ معاملات کی جلد سماعت کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جلدی سالیسی کے ذریعے مسائل حل بھی ہو جائیں گے جشٹس روانہ نے تیلنگانے کے وزیرالہ کے چندر شکر راو کے ساتھ ہیدراباد کے نوٹل ہوتل میں بلوہ قوامی سالیسی مرکز کی کانفرنس میں شرکت کی اس مرکبہ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیشتر معاملات عدالتوں میں آنے سے پہلے سالیسی کے ذریعے حل کیا جا سکتے ہیں ناظرین جنوبی افریقہ کے ماہرین نے چھوٹے بچوں میں کورنہ انفیکشن کے پھیلاو کے حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے اور میکرون ویرنٹ کے تیزی سے پھیلاو کے درمیان ماہرین نے کہا کہ جمعہ کی شب جنوبی افریقہ میں انفیکشن کے کل سولہ ہزار پچھونڈ معاملوں کی تزدیق کی گئی اور پچیس اموات واقع ہوئی ہیں ناظرین اگرامی رانچی واقعہ ہوئی انجینئرن کارپریشن یہچ ای سی کا بہران مزید گہرا ہو گیا ہے مدر افعال انڈشٹری کی شکل میں جانی جانے والی کمپنی کے پاس دو ہزار کروڑ روپے کا ورک آرڈر ہے لیکن ورکنگ کیپیٹل کی کمی کی سبب کمپنی زبردست معاشی بہران سے نبردازمہ ہے سات ماہ سے تنقانہ ملنے سے ناراض ملازمین نے جمعہ کو لگاتا دوسرے دن ٹول ڈاؤن ہرتال جاری رکھا ماہرین کا کہنا ہے کہ ہرتال کی وجہ سے دو دنوں میں کمپنی کو تقریباً دو کروڑ کا معاشی خسارہ ہوا ہے ناظرین اگرامی ملک میں کرونا وائرس کے اومیکرون ویرینٹ کے معاملے میں اب سامنے آنے لگے ہیں کرناٹک کے بعد ہفتہ کے روز گجرات کے جامنگر میں بھی اس کے ایک معاملے کی تزدیق ہوئی ہے ملک میں اومیکرون ویرینٹ سے قطرے کو دیکھتے ہو جاتے صحت بھی محتاط ہو گیا ہے اس درمیان مرکزی محکمی صحت کے سیکریٹری نے ہفتے کو چھے ریاستوں کو خطل کر وہاں کے کروڑنا وائرس کے انفیکشن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے ساتھ ہی کچھ گائیڈ لائنز بھی جاری کی گئی اور کہا ہے کہ اگر گائیڈ لائنز پر امر نہیں کیا گیا تو مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے ناظرین برطانوی میڈیا کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ انگلینڈ میں میکرون کے پچپن فیصد کیسز کروڑنا ویکسین کی دونوں قرآن کے لگوانے والوں میں سامنے آئے ہیں مائرین کو قشہ ایک امیکرون پر موجودہ ویکسین کا اثر نہیں ہوتا سائنسدانوں کا کہنا امیکرون جنوبی افریقہ میں کروڑنا کی ڈیلٹا قسم سے زیادہ سے تیزی سے پھیل رہا ہے ڈیلٹا کی مقابل میں بیماری دوبارہ لاکھ ہونے کا قشہ بھی تین گناہ زیادہ ہو چکا ہے ناظرین صد رجب تیردگان نے کہا ہے کہ ترکی یورپ کا سب سے قریبی پیداواری مرکز ہے جس کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط ہے صد ایردگان نے سیرت میں مکمل ہونے والے منصوبوں کی افتتائی تقریبی شرکت کی یا اپنی تقریر میں ایردگان نے کہا کہ پیداوار اور روزگار پر مبنی ترقی کی حکمت عمری تیزی سے اپنے سمرات حاصل کر رہی ہے پچھلے سال کی طرح امسال بھی ہم نے ترقی آفتار اور ترقی پذیر ممالک میں سب سے زیادہ شرح نومو حاصل کی ہے ہم آئی ایم ایف کے مقروض نہیں ہیں بلکہ اب خود کفیل ہیں ناظرین میکسیکو میں ایک ٹرک پر سوار 210 غیر قانونی تاریکین وطن کو پکڑے جانے کی خبریں آ رہی ہیں میکسیکن نیشنل انویسٹیگیشن انسٹیوٹ آف میگریشن نے بتایا ایک ٹرک جو ریاست پپو بھلا میں ایک چیک پائنٹ پر نہیں رکاتا اسے ٹیکما چلکو شہر کے قریب تاقب کے بعد روک دیا گیا حقام نے بتایا کہ 210 غیر قانونی تاریکین وطن جن میں بچے اور خواتین شامل ہیں ٹرکوں میں سفر کر رہے تھے ناظرین امریکی سر جو بائیڈر نے وفاقی حکومت کے رکوم کے کمی کے باعث اپنی کاروائیوں کو اقفا دینے کا صدباب کرنے کے لیے عبوری مسودہ بجٹ کی منظوری دے دی ہے اس طرح ملک میں دوہزار اکیس کے مالی بجٹ کی مدت پوری ہونے والے اور تیس ستمبر کو خبول کردہ عبوری بجٹ کے لیے مختص کردہ محلت کے پوری ہونے سے چند گھنٹے قبل عبوری بجٹ نافذ العمل ہو گیا ہے ناظرین ورلڈ ہیلتھ آرگنیزیشن نے اعلان کیا کہ وہ میکرون قسم کے وجہ سے ابھی تک کسی کی موت کی اطلاع نہیں ہے اور اس بات کا تعاین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہے کہ آیا یہ نئی قسم متعدی ہے اور سنگین بیماری کا سبب بنتی ہے ڈبلی ایچوو کے ترجمان کرسچین لینڈ میئر اقوام تیدہ کے جنیوہ آپس میں منقضہ ہفتہ وار پریس کانفرنس میں موڈرنا بائی ون ٹیک فائزر کی جانب سے ویمکرون کے اقلاف نئی ویکسین کے پیدر پر بیانات کے حوالے سے بتایا ہے کہ ویکسین بنانے والے پہلے سے آگے کی منصوبہ بندی شروع کریں اور موجودہ ویکسین کو تبدیل کرنے کی امکان کے بارے میں منصوبہ بندی کریں یہ حتمی خطرے کی گھنٹی بجنے تک انتظار کرنے سے بہتر ہے ناظرین شام میں چشمی امن کاروائی علاقے میں حملے کی کوشش کرنے والے پی کے کے وائی پی جی کے پانچ دہشتگردوں کو بیبس کر دیا گیا ہے حضرت دفاع نے سماج رابطوں کی ویبسائٹ پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ ترک بہدر کمانڈروں نے شمالی شام میں دہشتگردوں پر کاری ضرب لگانے کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں ناظرین ایرانی نائب وزیر خارجہ اور چیف مذاکراتکار علی باقری کا کہنا ہے کہ آشتروی دالوکمت ویانہ کی جہوری مذاکرات میں پابندیوں کو ہٹایا جانے ایران کی جہوری سرگرمیوں کو پیش کردہ تجاویز کمائدے کی یوروپی فریقین نے قبول نہیں کیا ایرانی سرگاری ٹیلیویجن سے انٹریویو میں علی باقری نے بتایا کہ بات درست ہے کہ یوروپی طرفین نے ہماری تجاویز کا خیر مقدم نہیں کیا تامیہاں پر اصل اہم چیز ان تجاویز کا دونوں فریقین کے مابین مشترکہ وصولوں پر مبنی ہونا تھا ان کا کہنا تھا کہ تجاویز ان کی سوچ سے ہم مانگ نہیں جس پر انہیں اس چیز کے ایک نارمل بات ہونے ان کے نظریات کی درست نہ ہونے محض ملکی مفادات اور پالیسیوں کے موضوع ہونے کا میں نے جواب دیا ہے یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار